بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ ناظرین علی امین گنڈاپور اور چار کے ٹولے کو سخت ترین وارننگ دے دی گئی ہے پی ٹی آئی کے جو اوورسیز پی ٹی آئی ہے اس کی طرف سے بھی اور جو پاکستان میں پی ٹی آئی کی سنجیدہ پیادت ہے پورے ملک میں زیر زمین ہے ان کی طرف سے دی کہ اگر انہوں نے چوبیس گھنٹے کے اندر اپنا رویہ تبدیل نہ کیا تو عمران خان کی جانشینی کا جو ان کے پاس اختیار ہے بطور پی ٹی آئی کے اہدے داران مرکزی اہدے داران کے اور وزیر علی خیبر پختون خان کی حسیت سے وہ واپس لے لیا جائے گا بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ حتمی وارننگ پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے انہیں دے دی گئی ہے جو سرکردہ قیادت ہے جسے آپ کور کمیٹی کہہ سکتے ہیں ہارڈ کور کور کمیٹی نہیں جو ہارڈ کور ہے جو کبھی کبھی حرکت میں آتی ہے جب مشکل وقت ہوتا ہے ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں ان کی طرف سے کہہ دیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کل پرسوں ہر صورت میں احتجاج کرے گی ڈی چوک پر اور یہ احتجاج غیر معینہ مدت کے لیے ہوگا اگر آپ اس احتجاج میں شامل نہیں ہوں گے اس کی سپورٹ نہیں کریں گے اور سہولت کاری جاری رکھیں گے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی تو پھر آپ کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا پی ٹی آئی کا وہی جانشین بنے گا وہی وارث بنے گا پی ٹی آئی کی حکومت اسی کے پاس رہے گی پی ٹی آئی کی تنظیم کے مرکزی اور صوبائی عہدے اسی کے پاس رہیں گے جو عمران خان کے مشن پر کاربند رہے گا بڑی کلیر کٹ لائن ڈرا کر دی گئی ہے ناظرین اس لیے یہ بڑی اہم ویڈیو ہے جو آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں کارکنوں کی طرف سے ورکرز کی طرف سے کل سترہ اکتوبر شام چار بجے ڈی چوک پہنچنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور تمام کارکنوں سے کہا گیا ہے کہ وہ جلوسوں کی صورت میں نہیں آئیں گے وہ انفرادی طور پر ڈی چوک کے اطراف میں جمع ہوں گے اور پھر اسلام آباد کے اندر ہی چھوٹے چھوٹے جلوس بنا کر ڈی چوک کی طرف بڑھیں گے یہ ناظرین وہ فارمولہ ہے جو شروع دن سے جو وفادار ہیں عمران خان کے سچے وفادار وہ پہلے دن سے ہی یہی فارمولہ دے رہے تھے راولپنڈی اسلام آباد اور پنجاب کی جو پی ٹی آئی ہے وہ اسی فارمولے کے تحت ڈی چوک پہلے بھی کئی بار پہنچتی رہی ہے سنگ جانی کے جلسے میں بھی اسی فارمولے کے تحت پہنچی تھی آپ نے سنگ جانی کا جلسہ دیکھا تھا کہ گنڈا پور کا کافلہ تو رات نو دس گیارہ بجے پہنچا تھا لیکن اس سے پہلے ہی جلسہ کا بھر چکی تھی بڑے بڑے جلوسوں کی صورت میں آنے کی بجائے چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی صورت میں آنے کے کیا فوائر ہیں وہ بھی آئی ڈسکس کریں گے اور لیکن گنڈا پور پورے خیبر پختونخواہ کو اکھٹا کر کے پھر ایک جلوس کی صورت میں کیوں آگے بڑھتا رہا یہ بھی سادش اب بے نکاب ہو گئی ہے وہ اپنا سیاسی قد بڑھا رہا تھا جو جلسہ تھا وہ انڈرمائن ہو جاتا تھا جو اصل احتجاج ہے وہ انڈرمائن ہو جاتا تھا اور پورے میڈیا کی جو فوکس ہے وہ جی گنڈا پور آ رہا ہے جس طرح سلطان رہی آ رہا ہے مولا جٹ آ رہا ہے اس فارمولے کے تحت گنڈا پور نے اپنا جو امیج ہے وہ بلند کیا اور یہ تاثر ایک نفسیاتی تاثر دینے لگ گئے کہ اگر وہ میدان میں نکلیں گے تو پی ٹی آئی نکلے گی ان کے بغیر پی ٹی آئی زیرو ہے انہوں نے عملا اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا سمجھ لیں کہ جان نشین یا ولی احد کا سٹیٹس کراؤن پرنس کا سٹیٹس دے دیا اور منصوبہ یہی تھا کہ عمران خان کو پھر مستقل طور پر جیل کے اندر رکھا جائے گا اور پھر جو پی ٹی آئی ہے اس کو علی امیر گنڈا پور اور اس کے جو ٹولہ ہے جس میں چار لوگ مجموعی طور پر بے نکاب ہو چکے ہیں باقی بھی جلد بے نکاب ہو جائیں گے ایسا کہنا ہے ذرائقہ کہ پھر یہ ہائی جیک کر لیں گے اور سہولت کاری بھی جاری رکھیں گے اور مداری کی طرح پی ٹی آئی کو اس کے کارکنوں کو اس کے ارکانے اسمبلی کو نچاتے بھی رہیں گے لیکن یہ ساری گیم ناکام ہو گئی ہے اور ان کا جو چہرہ تھا وہ بے نکاب ہو گیا ہے اس لیے انہیں دو ٹوک وارننگ دے دی گئی ہے کہ اس بار آپ کے لیے ایک آخری چانس ہے اگر آپ سترہ اور اٹھارہ اور انیس کے احتجاج میں پورے عمران خان کے مشن پر کاربند رہنے کے جذبے سے شریک ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے اور اس آئینی ترمیم کے خلاف جو آخری جنگ اسلام آباد کی گلیوں میں اور خاص طور پر ڈی چوک میں لڑی جانی ہے اس میں آپ شریک ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے وگرنا پھر آپ کا راستہ الگ پی ٹی آئی کا راستہ الگ عمران خان کا مشن اور ہوگا آپ کا مشن اور ہوگا پھر آپ اپنی حکومت کو پھر بچانے کی کوشش کریں پھر آپ اپنے جیسے اور غدار ایم پی ایس ڈھونیں اور ان کے ذریعے اپنی اور اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے اور حکومت کے ذریعے اور نون لیگ کے ذریعے اور پیپلز پارٹی کے ذریعے اے این پی کے ذریعے اور جے ایو آئی فے کے ذریعے اپنی حکومت کو قائم رکھیں پی ٹی آئی میں جو عمران خان کا وفادار ایم پی اے ہوگا وہ آپ کے ساتھ اس حکومت میں شامل نہیں رہے گا یہ دو ٹوک پیغام انہیں دے دیا گیا ہے ذرائع کا ایسا کہنا ہے اور اس دفعہ جو کال ہے وہ کسی لیڈر کی طرف سے نہیں دی گئی اس کال کا نام یہ رکھا گیا ہے کہ ورکرز کی طرف سے کال تو اس لیے اب کوئی جلوس بن کر نہیں آئے گا تمام لوگوں سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ وہ از خود اپنے جوش و جذبے سے اپنے وسائل سے اپنے طریقے سے اور اپنے ذہن کے مطابق انہوں نے دی چوک پہنچنا ہے اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پورے پاکستان سے جو کارکن ہیں ان کی بڑی تعداد اس وقت راولپنڈی اسلام آباد کے اندر پہنچ چکی ہے اور بہت بڑی تعداد اگلے چوبیس گھنٹے کے دوران وہاں پہنچ جائے گی اور کل جو ڈی چوک میں آپ کو بہت جذباتی مناظر نظر آئیں گے اور یہ جو کال دی گئی ہے یہ ایک طرح سے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو سٹوڈنٹس کا احتجاج ہے پچھلے دو دن میں ہوا کہ ان کی کوئی لیڈرشپ سامنے نہیں تھی اس کے باوجود انہوں نے بڑا کامیاب احتجاج کیا ان کے پاس کوئی تجربہ نہیں تھا کہ احتجاج کس طرح کرنا ہے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کالجوں سے یا سکولوں سے یونیورسٹیوں سے وہ نکلے ہیں اور انہوں نے اپنا احتجاج پورے ملک میں ریکارڈ کروایا ہے یہ تو ان کی حالت ہے جن کے پاس نہ کوئی تجربہ ہے اچانک انہوں نے ایک فیصلہ کیا اور اس پر عمل کر دیا اور جو سیاسی جمال پچھلے 35 سال سے ایک تحریک چلا رہی ہے اور اس کا نام بھی تحریک انصاف ہے تو اس کو پی ٹی آئی کو پاکستان تحریک انصاف ہے تو اس کو اس طرح کا احتجاج کرنے کے لیے کیا صرف لیڈرشپ کی ضرورت ہے این او سی کی ضرورت ہے پی ٹی آئی کی ایک لیڈر ہو جو ان کے آگے آگے گاڑی پر چلے اور پھر وہ بھیڑ بکریوں کی طرح اس کے پیچھے چلیں گے یا وہ اپنی قیادت خود کرنے کے بھی اہل ہیں آج جب یہ ورکرز کی طرف سے اناؤنس کیا گیا تو یہ آپ سمجھ لیں کہ جس طرح اسٹوڈرز نکلے ہیں پچھلے دو دنوں میں کل پی ٹی آئی یہ سمجھ لیں کہ یہ مناظر وفاقی دار الحکومت میں دکھانے کا تحیہ کر چکی ہے اور پھر آپ دیکھ لیں گے کہ یہ کیا ہوگا ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ کل ہی آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی اجلاس بلا لیے گئے ہیں سینٹ کا اجلاس جو صدر مملکت نے آصف علی زرداری نے طلب کیا ہے وہ شام تین بجے ہے اور قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ شام چار بجے ہے سترہ اکتوبر کو اور وفاقی کابینہ کا اجلاس اس سے پہلے طلب کر لیا گیا ہے اور یہ تینوں اجلاس یعنی وفاقی کابینہ سینٹ اور قومی اسمبلی ایک طرف یعنی ایوان اقتدار کے اندر یہ اجلاس ہو رہے ہوں گے حکومتی صفوں کے اور ایوان اقتدار کے باہر شاہرہ آئین پر دی چوک پر جو پاکستان کے عوام جو اصل عوامی منڈیٹ ہے آٹھ فروری کے اصل منڈیٹ کے جو علم بردار ہیں وہ دی چوک پر کھڑے ہوں گے اور اندر ایوانوں میں جو فارم فوٹی سیون والے حکومت ہے وہ ایک آئینی ترمیم منظور کروا رہی ہوگی یہ سارا معاملات کس طرف جا رہا ہے اور کیا گنڈا پور کو اب اپنی بردرفی والے راستے پر چلنا ہے یا واپسی کا راستہ اختیار کرنا ہے اور عمران خان کے مشن کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یہ بھی انہی چوبیس گھنٹوں میں واضح ہو جائے گا اور صرف گنڈا پور نہیں عصد کیسر کو بھی وارننگ دی جا چکی ہے بیرسٹر گوھر کو بھی وارننگ دی جا چکی ہے اور عمر ایوب کو بھی وارننگ دی جا چکی ہے ایسا کہنا ہے ذرائقہ عمران خان کی جو ملاقات پر سختی سے ناظرین پابندی ہے اس کی ایک وجہ ایک مبینہ تشدد بھی بتایا جا رہا ہے ان شکوک کا اظہار بھی پی ٹی ای کے مختلف حلقوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے کہ کہیں خدا نہ خاستہ کہیں عمران خان کو بہی مانا جسمانی تشدد کا نشانہ تو نہیں بنایا گیا کہ جس کی وجہ سے ان سے کوئی بندہ مل نہیں سکتا تاکہ ملک میں اشتیال نہ پھیل جائے اس لیے کتنا زور لگایا ہے پی ٹی ای نے کتنی وارننگز دی ہیں کیسے کیسے جلوس نکالے ہیں احتجاج کی ہیں کیسی کیسی مضاحمت کی ہے اس کے باوجود عمران خان تک پی ٹی ای کے کسی بندے کو کسی عمران خان کے رشتہ دار کو کسی ڈاکٹر کو کسی وکیل کو ملنے نہیں دیا جا رہا اس لیے یہ شکوک و شبہات بھی بڑھ گئے ہیں اور انہی کی شکوک کی وجہ سے کارپن بھی آگ بگولا ہے اور یہ لاوہ جس طرح کا اسٹوڈنٹس کا لاوہ دو دن پہلے پھٹا ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو کل سترہ اکتوبر کو شام چار بجے ڈی چوب سے بھی ایک لاوہ پھٹنے جا رہا ہے اور آپ حیران کن مناظر دیکھیں گے آج کی ناظرین کچھ مزید خبریں بھی ہیں اور پھر ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ گنڈا پر کی اور اس چار کے ٹولے کی اصل گیم کیا تھی اور مولانا فضل الرحمان کے ذریعے جو نمبر پورے کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ بھی انہی چوبیس گھنٹوں میں کیوں ناکام ہو سکتا ہے اور جو عمران خان کے چھوٹے بھائی اپنے آپ کو کہتے ہیں سعودی کراؤن پرنس شہزادہ محمد بن سلمان ان کے ایک فل ٹائم رابطہ کا اس وقت بھی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ان کو سختی سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ کوئی ایسی آئینی ترمیم میں شک آپ نے منظور نہیں کرنی کہ جس کا بلواسطہ نقصان عمران خان کی جان کی سلامتی کو پہنچ سکتا ہو یعنی ایک تو آپ نے فوجی عدالت والا کوئی شک شامل نہیں ہونے دینی دوسرے آپ نے قاضی فائز عیسیٰ کو دوبارہ لانے کی کوئی شک شامل نہیں ہونے دینی اور تیسرے جسٹس منصور علی شاہ کو برطرف کرنے کی یا ان کو بائی پاس کرنے کی کوئی شک شامل نہیں ہونے دینی کیونکہ عمران خان کے خلاف انہیں غداری کیس میں یا بغابت کیس میں یا کوئی خوفناک کیس ڈال کر سزائے موت دینے یا عمر قید دینے کی جو سازش کی جا سکتی ہے وہ اس آئینی ترمیم کے اندر سے پھوٹے گی اور اسی لیے جو مولانا فضل الرحمن ہیں وہ جو شکوں پر آج اتفاق ارائے کرنے کی کوشش کی جائے گی وہ اس حوالے سے آخر وقت تک مضاہمت کریں گے ایسا کہنا ہے ذرائقہ آج ہم آپ کو خبر دے دیں کہ میاں محمد نواز شریف نے آج اشائیہ دیا ہوا ہے جس میں صدر زرداری بھی شریک ہوں گے جس میں بلاول بھٹو بھی شریک ہوں گے جس میں محترمہ مریم نواز شریف بھی شریک ہوں گی جس میں وزیراعظم شہباز شریف بھی شریک ہوں گے اور اس میں مولانا فضل الرحمن خان کو بھی مدعو کیا گیا ہے اور وہاں بیٹھ کر حتمی فیصلے ہوں گے ذرائقہ کہنا ہے کہ مولانا کے لیے بہت بہت ہمالیا جیسی پرکشش پیش کشیں تیار ہیں اور وہ انہیں کوشش کی جائے گی کہ وہ سارے جو ان کے دوستوں کا دباؤ ہے غیر ملکی دباؤ ہے چین اور سعودی عرب کا دباؤ ہے عمران خان کے حوالے سے اس سارے دباؤ کو وہ پسے پشت ڈالنے پر مجبور ہو جائیں ان کے ٹیبل پر ایسی ایسی پیش کشیں رکھی جائیں گی یہ آج رات پھر ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے جب وہ سارا معاملہ ہو جائے گا جو فارمل اعلانات ہیں وہ ہو جائیں گے پھر ہم اپنے ذرائق کے حوالے سے جو اصل خبر ہے اندر کی کہ کس کس بات پر اتفاق ہو گیا ہے کیا آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے یا نہیں ہونے جا رہی یہ ساری تفصیل ایکسکلوسیولی ہم آپ کے لیے لے کر آئیں گے ایک اور اہم خبر ناظرین یہ ہے کہ جو نیچی کالج میں مطالبہ سے مبینہ زیادتی کا واملہ تھا پنجاب کالج گلبر میں اس میں جو ایف آئی آر ہے وہ ان لوگوں کے خلاف درج کر لی گئی ہے جنہوں نے یہ خبر چلائی کیونکہ یہ موقف یہ ہے کہ کوئی بھی ثابت نہیں ہو سکا کہ ایسا واقعہ ہے اس لیے جو جن نیوز چینلز نے جن یوٹیوبرز نے اور جن سوشل میڈیا اکاؤنٹس سے اور جن ویٹس ایپ میسیجز کے ذریعے اس خبر کو جنریٹ کیا گیا ان کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایف آئی آر میں سب سے پہلا اور بنیادی نشانہ اس کالج کی طالبات اور طلبہ بنیں گے کیونکہ سب سے پہلے یہ خبر انہی سے نکلی ہے تو اس سے ناظرین آپ اندازہ لگا لیں کہ اس ملک میں اپنے حق کے لیے احتجاج کرنا اپنی آواز بلند کرنا کتنا مشکل بنا دیا گیا ہے کہ اگر آپ کی چیخ نکلی تو پھر آپ ہی ملزم ہوں گے یہ اس ملک میں تحریک انصاف کے ساتھ اس کے کارکنوں کے ساتھ اس کے قائد کے ساتھ پچھلے ڈھائی سال سے ہو رہا ہے کہ اگر انہوں نے احتجاج کیا اپنے ساتھ ہونے والے ظلم اور زیادتی پر تو ان پر نو مئی کے کیسز بنا دیئے گئے اور اگر جو کالج ہے پنجاب کالج پنجاب کالج گلبرگ لاہور تو اس کی طالبات نے اگر جو میل سٹاف ہے اس کی جنسی حراسمنٹ کے خلاف احتجاج کیا اور اس حوالے سے جو افسوسناک مبینہ واقعہ پیش آیا اس پر احتجاج کیا تو پھر آپ انہی کو مرد الزام پھہرا کر انہی پر ایف آئی آر درس کر دی گئی ہے جو اصل وقوع ہے اس کی نہ کوئی ایف آئی آر ہے اس لئے ہم نے اپنی ایک سابقہ ویڈیو میں لکھا تھا کہ نہ کوئی مدعی نہ منصف حساب پاک ہوا یہ خون خاک نشینہ تھا رزق خاک ہوا یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا پاکستان میں پچھتر سالوں سے یہی ہوتا جا رہا آ رہا ہے کہ اس میں سب سے پہلے جو موقع کے ثبوت ضائع کیے جاتے ہیں حکومت کے اصل و رسول کو ساتھ ملا کر پیسہ خرچ کر کے اور اگر خود حکومت ہی ملی ہوئی ہو اور مافیاز اور کارٹلز کے ساتھ تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کیمرے اور دیگر ثبوت ضائع کیے جاتے ہیں اگر اس کے باوجود بھی کام نہ بنے تو پھر گواہوں کو خریدا جاتا ہے یا ان پر دباؤ ڈالا جاتا ہے اگر پھر بھی کام نہ بنے اور کیس ابھی اپنا شور مچتا رہے تو آخری حربہ یہ ہوتا ہے کہ خود جو متاثرہ فریق ہے اسی کو غائب کر دیا جاتا ہے یا اس پر اتنا دباؤ ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ لکھ کر دے دیتا ہے کہ میں یہ کارروائی کرنا ہی نہیں چاہتا یا یہ میرے ساتھ واقعہ پیش ہی نہیں آیا تو یہ اسی طرح کے جو سلسلہ ہے ظلم و زیادتیوں کا نائنصافیوں کا باثر اور طاقتور لوگوں کی طرف سے یہ اسی طرح کا ایک کیس ہے اسی طرح کا اس کا انجام ہونے جا رہا ہے آج بھی پورے ملک میں طلبہ نے احتجاج کیا خیبر پختونخواہ میں پشاور میں ہریپور میں پنجاب کے مختلف شہروں میں بہت بڑے پیمانے پر آج پھر مظاہرے ہوتے رہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو عوام کی احتجاج پر کوئی کان نہیں درتا ان کی آنکھوں پر بھی مہرے لگی ہوئی ہیں ان کے کانوں پر بھی مہرے لگی ہوئی ہیں اور انہیں نہ سنائی دیتا ہے نہ دکھائی دیتا ہے کہ مخلوق خدا ظلم و سکم کے ساتھ کیوں چیخ رہی ہے چلا رہی ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ آپ پر جتنے بھی ٹیکسز لگا دیے جائیں آپ کے خلاف جتنی بھی ظلم اور زیادتیاں ہو جائیں آپ کے بچوں کو اٹھا لیا جائے آپ کو اٹھا لیا جائے آپ کرحملہ کیا جائے آپ کو حراسہ کیا جائے جو کچھ بھی آپ کے ساتھ سلوک ہو آپ نے اف تک نہیں کرنا اور آپ نے چیخ نہیں مارنی اگر آپ نے چیخ ماری تو پھر کیس بھی آپ ہی کے خلاف درج ہوں گے نو مئی کے کیسز جو عمران خان جن معاملات میں بھوکت رہے ہیں وہ اسی طرح کی یعنی اگر امریکہ اور جرنل باجوا نے اور لندن پلین والوں نے ملی بھگت کر کے عمران خان کی حکومت ختم کی تھی تو عمران خان کا فرض تھا کہ وہ اس کو تسلیم کر کے خموشی سے کر چلے جاتے اگر انہوں نے چیخ ماری ہے انہوں نے سائفر لہرائی ہے تو پھر ان پر کیس ہوگا سائفر کیس بن گیا اسی طرح یہ ایک سائفر کیس بنا دیا گیا ہے پنجاب گروپ آف کالیجز کے اسٹوڈنٹس پر اور ان کی آواز بننے والے میڈیا پر اور مکلا پر اور سیاسی کارکونوں پر تو یہ ناظرین تازہ ترین صورتحال تھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی قومی اسمبلی اور سینڈ کے جو اجلاس بلالیے گئے ہیں اس کی ہم خبر آپ کو دے چکے ہیں سینڈ میں بھی کل پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلالیا گیا ہے اور یہ یعنی مجبوری کہ یہ داستان اتنی خوفناک ہے کہ جو مینگل ہیں اتاولہ مینگل سوری جو اختر مینگل ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اب ہمارے جو دو سینڈرز ہیں ان پر اتنا دباؤ ہے کہ ان کے پاس بھی وہی راستہ ہے جو میں نے اختیار کیا یعنی انہوں نے خود قومی اسمبلی کی نشست سے اسبیفہ دے کر جان چڑھا لی انہوں نے کہا کہ اب یہی راستہ رہ گیا ہے کہ میرے سینڈرز بھی اسبیفہ دے دیں ورنہ ہم پر اتنا شدید دباؤ ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے تو اس آئینی ترمیم کی ناظرین کیا اہمیت ہوگی کہ جس کے لیے ووٹ اس طرح اکھٹے کیے جا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے بال بچے فیملیز کو حراسہ کر رہے ہیں انہیں اگوا کر رہے ہیں انہیں دباؤ ملا کر انہیں کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ اس ترمیم کے حق میں ووٹ دیں اس ترمیم کی اخلاقی یا آئینی اور قانونی حیثیت کیا ہوگی کہ نہ اس نے وہ ترمیم پڑی ہے نہ اس ترمیم کو یس کرنے میں اس کی مرضی شامل ہے قاضی فائز عیسیٰ نے ایک ایسا فیصلہ دے دیا کہ جس میں آپ سمجھ لیں کہ گن کوائنٹ پر مخالف سیاسی جماعتوں کے سے ووٹ لینے کہ آپ کو اختیار یا حق دے دیا گیا ہے اس کا نام انصاف ہے اور جس کہتے ہیں بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو ایک کترہ خونہ نکلا قاضی فائز عیسیٰ قاضی فائز عیسیٰ مدت سے ہو رہی تھی اور بڑے بڑے جو ہمارے روشن خیال دانشور ہیں وہ تحریریں لکھا کرتے تھے کہ جب قاضی فائز عیسیٰ آ جائے گا ملک میں رول آف لا اپنی میراج پر پہنچ جائے گا رول آف لا نے اپنی میراج پر کیا پہنچنا تھا جو ظلم و ستم ہے وہ اپنی میراج پر پہنچ گیا ہے کہ انہوں نے ایسے راستے کھول دی ہیں کہ اب لوگوں سے گن پوائنٹ پر ووٹ لیے جا رہے ہیں اس کے باوجود بھی خطرات موجود ہیں اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اول تو آخر وقت تک یہ صورتحال مشکوک رہے گی کہ یہ آئینی ترمیم منظور ہو سکتی ہے یا نہیں کیونکہ اس کی منظوری کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو چار کا ٹولہ ہے پی ٹی ای کا اور خاص طور پر وزیراعلا خیبر پختونخواہ گنڈا پور وہ اپنی غداری کا ایک اور باب رکم کریں اور جو خیبر پختونخواہ کے مختلف علاقوں میں جو سینٹرز اور ارکان قومی اسمبلی پی ٹی آئی کے محفوظ مقامات پر موجود ہیں ان کی نشان دہی کر کے حکومت کے ذریعے اور جو مختلف اداروں کے ذریعے انہیں وہاں سے اٹھوائیں اور پھر ان کا ووٹ کاسٹ کروائیں ایک فارمولا یہ زیرگور ہے دوسرا فارمولا یہ زیرگور ہے کہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہے ان کو اور ان کے جو ساتھی ہیں جو الیکشن کمیشن کے میمبران ہیں ان کے لیے مبینہ طور پر دس عرب روپے کی ڈیل ہے ہم آپ کو بہت پہلے یہ خبر دے چکے ہیں دوسرا آپشن یہ ہے کہ جو وہ مخصوص نشستیں ہیں وہ دوبارہ نون لیگ کو پیپلز پارٹی کو اور ایم پیم کو اور باقی جماعتوں کو دینے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی فوری طور پر ان سے خواتین سے حلف لیا جائے گا اور یہ اپنی عددی اکثریت پوری کر لیں گے لیکن اس کی وجہ سے قومی اسمبلی میں تو ہو جائے گی پوری پھر بہ آسانی مولانا کے بھی ضرور شاید نہ رہے لیکن سینٹ کا مسئلہ پھر بھی باقی رہے گا اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ مولانا نے شرط یہ رکھی ہے کہ پہلے آپ سینٹ کا اجراز بلوائیں سینٹ میں آپ یہ ترمیم منظور کروائیں اور اس کے بعد ہم قومی اسمبلی میں بھی آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں یہ سارا کچھ زیرے گوھر ہے اس لیے سینٹ کا اجراز جو کل تین بجے ہوگا اور قومی اسمبلی کا چار بجے اس کے ساتھ سناظرین جو پاکستان کی عالی عدلیہ ہے وہاں پر بھی اس وقت سخت غم و غصہ ہے اور جو مجوزہ آئینی ترمیم اب آج رات عشائیہ میں فائنل ہوگی اس کو دیکھنے کے بعد جو بھوکلا ہے اور جو ہماری عالی عدلیہ ہے وہ کوئی فیصلہ کرے گی کیونکہ خاص طور پر اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار تبدیل کیا گیا تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جو عالی عدلیہ ہے خاص طور پر سپریم کورڈ اور اس کے جو اکثری ججز ہیں وہ پری ایمپٹیف سٹرائیک کل بھی کر سکتے ہیں اور یا اس کے بعد پھر عدلیہ میں ایک تحریک شروع ہو جائے گی عدلیہ میں بھی وقلا میں بھی اور اس آئینی ترمیم کو عدارت کے اندر بھی چیلنج کیا جائے گا اور اس کے خلاف ایک تحریک بھی چلائی جائے گی لیکن اس سے پہلے ہی جو ورکرز نکال دی ہوئی ہے اس پر اگر ریسپونس آیا کل چار بجے سے لے کر رات گئے تک پی ٹی ای کارکن ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہنچ کر اپنا احتجاج ریجسٹر کروا دیتے ہیں تو سمجھ لیں کہ کل سے ہی دمہ دم مست کلندر کا آغاز ہو جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا اپ ڈیٹس آپ کے لئے لے کر آتے رہیں گے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات